گھر کی بالکنی لک وائز خوبصورت اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے گھر کا انٹیئر اگر آپ کو اپنا موڈ فریش کرنا ہے یا تھوڑا بہت ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے تو بالکنی سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے گھر پہ جتنا اچھا لک ہوگا آپ کے گھر کی بالکنی کا اتنا ہی آپ کا دل جائے گا بالکنی میں بیٹھنے کا اور اگر آپ کے بالکنی کا سائز بڑے ایریا میں ہے یعنی آپ کی بالکنی کا ایریا بہت زیادہ ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے جتنی اچھی آپ کی خوبصورت بالکنی ہوگی اتنا ہی اچھا فرنڈ ایلیویشن نکل کے آئے گا آپ کے گھر کا آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کیسے آپ اپنی بالکنی میں اچھا لک دے سکتے ہو ون بائی ون پوائنٹ وائی پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ بالکنی کے ٹرینڈنگ آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب سرور کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالکنی میں سیلن سے کیسے بچا سا سکے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کتنا بھی اچھا آپ پینٹ کر لو یا پھر لو کالیڈی کا پینٹ کر لو اگر پینٹ کرنے کے ایک چند دنوں بعد اگر آپ کی بالکنی میں سیلن آگئی تو پورا موڑ خراب ہو جاتا ہے اور پورا پیسہ برباد ہو جاتا ہے اب سیلن سے بچنے کے نئے دو ٹپس ہیں اگر آپ کی بالکنی نہیں ہے یعنی گھر نیا بنوا رہے ہو تو اس کے نئے الگ ہے اگر آپ بالکنی آپ کا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں سیلن آ رہی ہے تو اس کے نئے ٹپس الگ ہے اگر آپ بالکنی نہیں بنوا رہے ہو یعنی گھر آپ کا نیا بن رہا ہے تو اس میں وارٹرپروفنگ ضرور کروائیں وارٹر پروفنگ آپ کو کہاں کروانی ہے وارٹر پروفنگ آپ کو کروانی ہے بالکنی کے فلور پہ فلور سے لے کے دو سے تین فٹ تک وال پہ آپ کو وارٹر پروفنگ کرانی ہے وارٹر پروفنگ کیسے کرانی ہے ڈاکٹر فکسٹ 301 URP آپ کو لینا ہے اور آپ کو بلیک سیمنٹ لینا ہے 1 kg بلیک سیمنٹ میں 1.5 لیٹر یعنی 1.5 لیٹر آپ کو ڈاکٹر فکسٹ URP 301 ملا کے پیسٹ کر کے دو کوڈ اپلائی کرنے ہیں جتنے اچھے سے آپ اپلائی کرلوگے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے بالکنی کی وارٹر پروفنگ کا اب بات کرتے ہیں اگر آپ کی بالکنی بنی ہوئی ہے اور دیوار پہ سیلن آ رہی ہے تو اس میں کبھی بھی پی وی سی پینل مت لگواو اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے ایک تو وہ ہیٹ ریلیز کرتا ہے سیکنڈ دھوپ میں اگر ڈائریکٹ آپ کی دھوپ آ رہی ہے بالکنی میں تو کچھ ٹائم بعد آپ کے پی وی سی پینل کا جو ہے کلر فیڈ ہونے لگے گا اس کے نئے بیسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی سیلن آ رہی ہے جس ایریا میں سیلن آ رہی ہے وہاں پہ آپ ٹائلنگ لگوا دو وال پہ جتنی اچھی آپ ٹائلنگ لگوا دو گے جتنی اچھی طریقے سے لگوا دو گے اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا سیلن تو رکتی نہیں ہے سیلن رکی نہیں سکتی آپ کتنا بھی کچھ کر لو سیلن نہیں رکے گی بیسٹ ہے کہ آپ دیوار پہ ٹائل لگوا دو اب بات کرتے ہیں فلورنگ بھی یعنی بالکنی کے فلورنگ پہ ہمیں کون سے ٹائلنگ کرانے چاہیے آپ کرواؤ پوش فنش کے ٹائلنگ دو بائی دو یہ سب سے اچھا سائز ہوتا ہے فلورنگ کے لیے بالکنی میں اور اس ٹائلز کی سب سے اچھی قاسیت ہوتی ہے نہ تو اس میں سکریچز آتے ہیں اگر اس میں نشان آ بھی گئے کچھ گرنے کی وجہ سے بچوں سے کچھ گر گیا یا آپ سے کچھ گر گیا تو وہ آرام سے کلین ہو جاتے ہیں سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے نو ایم ایم میں یہ ٹائلز آتے ہیں اور بالکنی کی نہیں ہے بیسٹ ڈیزائن ہے آپ کے فلورنگ کی نہیں ہے آپ وڈن ٹیکچر والے ٹائل لگوا دکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ ٹائلز اور جب بھی آپ ٹائلنگ کراؤ بالکنی کے فلور پہ یا وال پہ اپاکسی فل کراؤ اس کے گیپ میں کبھی بھی آپ کو وائٹ سیمنٹ یا پھر بلیک سیمنٹ فل نہیں کرانی ہے ہوگا کیا کہ اگر آپ نے وائٹ سیمنٹ یا بلیک سیمنٹ آپ نے کروا دی کچھ دن بعد اس میں کریکس آ جائیں گے وہیں سے آپ کی جو ہے بلیک سیمنٹ اور وائٹ سیمنٹ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی اور وہیں سے آپ کا پانی جانے لگے گا دیواروں میں اور سیلنڈ سٹارٹ ہو جائے گی تو بیسٹ ہے جب بھی آپ وال پہ یا پھر آپ فلور پہ بالکنی میں ٹائلنگ کرا رہے ہو تو آپ اپاکسی ہی فل کراؤ دو ٹائلز کے جوائنٹ میں اب بات کرتے ہیں ریلنگ کی ریلنگ بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے کہ جتنی اچھی ہماری ریلنگ ہوگی اتنا ہی اچھا فرنڈ سے ہمارا لک آئے گا گھر کا اور ادنر سے بھی اچھی لگے گی تین بیسٹ ریلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک میری فیوریٹ ہے سب سے نمبر ون پہ جس کو ہم نے لیا ہے وہ ہے ایم ایس سی این سی کٹنگ ریلنگ یہ دیکھنے میں الٹرا لک لگتی ہے جیسا ڈیزائن چاہو ویسا کرا سکتے ہو سب سے زیادہ ٹرینڈ میں اس ٹائم یہ ہی ہے لیکن جب بھی آپ ایم ایس کا کوئی بھی پائپ یوز کرو یا پھر ریلنگ یوز کرو اس پہ ڈی کو پینٹ کراؤ ڈی کو پینٹ کے فائدے یہ ہیں اس سے آپ کے ایم ایس پہ کبھی بھی زنگ نہیں آتی ہے سیکنڈ ریلنگ ہے آپ کی گلاس وید ایم ایس پائپ بٹ ایک بات کا دھیان دو اگر آپ گلاس یوز کر رہے ہو تو آپ کو ٹفن گلاس ہی یوز کرنا ہے نورمل گلاس یوز نہیں کر رہا ہے اگر آپ کے گھر پہ چھوٹے بچے ہیں تو گلاس والی ریلنگ کو آوائیڈ ہی کرو تھرڈ نمبر پہ آتی ہے سٹیپ ریلنگ یہ لک وائز بھی اچھی لگتی ہے اگر آپ کے گھر پہ چھوٹے بچے ہیں تو مسٹ ہے کہ آپ اس ریلنگ کو ہی لگواؤ اب بات کرتے ہیں آپ کی بالکنی میں آپ کی سٹنگ ایریا کو کتنا پارٹ دینا چاہیے اور آپ کے گارڈنگ کے نیے کتنا پارٹ دینا چاہیے اگر ہم بات کریں آپ کی بالکنی کا کوئی بھی سائز ہے تو اس کے اکورڈنگ آپ 30 سے 40% اس کا دیکوریشن میں دے سکتے ہو اور آپ کا 60% آپ سٹنگ کے نیے دے سکتے ہو یہ بیس طریقہ ہے آپ کی بالکنی کے لیے جتنا بھی آپ کا پلانٹ ایریا ہے اس پہ آپ گرین گاس لگا سکتے ہو 50mm کی ویڈ ڈرین سیل ہوتا کیا ہے زائدہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ٹائلز کے اوپر یوں ہی گراز بچھا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بارش آنے کے بعد دونوں کے بیچ میں پانی رہ جاتا ہے اور ٹائلز کے ذریعے دیواروں میں سیلن آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے بیسٹ ہے کہ فلورنگ پہ اوپر یا پھر آپ کا جو فلورنگ ہے ٹائلز کی اس کے اوپر گراس لگوا گراس ہمیں ہمیں گرین کرر کی لگوانی چاہیے اب بات کرتے ہیں بالکنی گیٹ کی بالکنی گیٹ میں ہمیشہ ہمیں ٹفن گلاس کا بک سائز کے گیٹ لینا چاہیے یا پھر ہماری ونڈو بھی ہے تو اس کو بھی بک سائز کا لینا چاہیے اس سے کرنے سے آپ کی بالکنی کا لک بہت شاندار برسات ہے تو ہی آپ پی وی سی پینل کی سی لنگ کر آتا تو آپ ای سی پی وڈن شیٹ سے کر آئیں اس وہ بہت شاندار لگتا ہے بالکنی میں دو ٹائم سب سے زیادہ سٹنگ ہوتی ہے یا تو ہم مورننگ میں بیٹھتے ہیں یا پھر ہم نائٹ میں بیٹھتے ہیں اگر ہم نائٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ نگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جتنی اچھی لائٹ ہوگی اتنا ہی ایمپیکٹ آتا ہے ہماری بالکنی کا اس میں سیلنگ لائٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹو وے لائٹ آتی ہیں وہ بھی آپ لگوا سکتے ہو اور بہت ٹائپ سے آپ کو اس میں small لائٹ بھی آتی ہیں جو آپ کی سولر بیسز ہوتی ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو ان کو بھی یوز کر سکتے ہو ان کا لک بھی بہت شاندار آتا ہے اور سولر لائٹ کا فائدہ یہ ہے اس میں موسیقی موسیقی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور اوپن کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے موسیقی